خدا نے تجھے ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے کیوں تیرے بینا جنا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بینا جنا پڑا مجھ کو اللہو اللہو لا شریک لہو جو غیب ہے اس کا انکار کر سکتے ہیں یہ نیلہ آسمان یہ اڑتے بودھل یہ بارشوں کے آمین یہ ماں جیسی زمین یہ تائر وہ پنچھی یہ سبزہ وہ پانی یہ تیرے خزانے وہ نابینہ ہے جو تجھ کو نہ جانے نابینہ ہے وہ جو تجھ کو نہ جانے تو ہی حاضر ہے تو ہی حاضر ہے اللہو اللہو لا شریک لہو اللہو اللہو لا شریک لہو اللہ ہوں واللہ ہوں لا شریک اللہ ہوں اللہ ہوں واللہ ہوں لا شریک اللہ ہوں اللہ ہوں واللہ ہوں لا شریک اللہ لا شریک اللہ اللہ خیریہ کیوں میں تمہیں پاس نہیں آسکتا ہے کیا سارا دن تم آپس میں ہوتے ہو اور بیچاری تابین گھر کے سارے کاموں میں لگی رہتی ہے یہ سارا ٹائم اس کا ہونا چاہیے نا تابین نے ہی مجھے کہا ہے کہ تم اداس ہو اور میں جانتا ہوں دبا مستجاب کے واپس آجانے سے تم کافی پیچے انسی اور بھی سکون ہوگئی ہے ایسے ہیں نا ہاں دائی ایسا ہی ہے ہم اسے جھوٹ نہیں بولوں گی دعا کیسا ہے کہ ہم کل آگا ہے لانگ رائے پہ چلے تابین کو میکے ڈروپ کریں گے اس کو وہاں پہ جانا ہے اس کے بعد ہم وہاں سے لمبی رائے پہ جائیں گے اور تم فریش بھی ہو جاؤ گی کیسا جمالپور چلے امام صاحب سے بھی ملیں گے امام صاحب نے کہا تھا کہ آج کل وہاں پہ کوئی ڈاکوں کا ایک نیا گرو سرگرہ میں کافی ہے تھوڑی احتیاط بھرتی ہوں گے اوہ اچھا لیکن چلو کوئی بات نہیں ہمیں کام کرتے ہیں ہم تھوڑا جلدی شہلے جائیں گے اور شام دلنے سے پہلے واپس بھی آ جائیں گے یہ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ہم بک پڑھ لیوں گے ہم تم پڑھو مزاگ کریو بیٹھ جاؤ مر万ہLR ن்? ہم 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 ملے آج کی سبب کون دیکھ رہا ہے جب میں دار میں نہیں کر رہا امام صاحب وزو کا پانی تیار ہو گیا ہے شکور صاحب شکور صاحب امام صاحب آپ کی طرف تو ٹھیک ہے امام صاحب شکور صاحب شکور میں بلا کے لئے امام صاحب امام صاحب کہ رہ گیا ہے تاجود کا وقت ہے مسادہ بھائی صاحب صاحب آپ آپ کی پھر گاڑی گئے نا ہاں ہے بھار کڑی ہے کیا ہوا امام صاحب کی حالت بگڑ گئی ہے انہیں ہوسپٹیل لے کے جانا ہوگا کیا ہوا کیا ہونے انہیں پہلے بھی دل کا دورہ پڑ چکا ہے بڑے ہوسپٹیل لے کے جانا ہوگا چلیں جلدی جلدی موسیقی 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 مجھے پوچھتا تھا امام صاحب کی مسجد میں ہوگا یا حجرے میں ان کو تو ہسپتال لے کے گئے بھائریت کیا ہونے کونسے ہسپتال میں اس کا تو آپ کو شاہ جی بتائیں گے انہیں فون کر لیجے جی بہتر شکریہ ان کو کیا ہوا ہوگا دائی تانی یار خیر کرے جی شاہ جی ہاں کیا ہوا ہے امام صاحب کو موسیقی کونسے اور پیڑ میں بس ہم ابھی آ رہے ہیں کیا ہوا ہے کہ ہم کو ہارٹ اٹیک آیا ہے موسیقی 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 امام صاحب کیسے ہیں اللہ کا حسان ہے کرم ہے مالک کا ہمارے امام صاحب کی جان بچ گئی اللہم چلے اللہ اللہ نے اپنا نیک بندہ وقت پہ بیج دی ہے نیک بندہ نے بڑا ساپ دی ہے موسیقی اسلام علیکم و علیکم اسلام تم لے کر آئے امام صاحب کو یہ آن ہاں یہ خوش نصیبی میرے ہی نصیب میں آئی ہے اور مجھے اس بات پر ساری زندگی نازر آئے گا تم وہاں کیا کرنے گئے مسجد جمالپور اپنے رب سے باتیں کرنے گئے تتوا روہ نہیں مجھے سمجھا چکی ہے کہ جب دنیا نہیں سنتی تو صرف اب سنتے نہیں اینے مجھے دو بھوش پر ہیں آپ اپنے سکتے ہیں موسیقی موسیقی کیسے مام صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اے بچوں یہ بغاری جو ہوتیے گا یہ رب سے قلی ہونے کا بہادہ ہوتیے گا انسان کی روح سیخ موہر کر خوش بھی آئی جاتی ہے میرے رب کی رحمت کے بغارت ہمیں ہر رب پر ماتا ہے جو میرے برنوں مانگو جو مانگا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی تغییر ہوں موسیقی امام صاحب ہم سب کا آپ کی بہت ضرورت ہے ہم سب کا حجت ربان ملا ہم سب کا حجت ربان ملا ہم سب کا حجت ربان ملا میرا رب موسیقی 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 جواب ہم جب مانگتے ہیں تو جواب ملتا ہے نا آپ کو نہیں ملا میں تو شاید جواب کے قابل ہی نہیں ہوں مجھے نہ دعا کا جواب ملا نہ خدا کا آپ کو خدا چاہیے یا دعا تم بتا کیا مانگا اس کی رضا اور جب اس کی رضا مانگتے ہیں نا پھر جواب کا انتظار نہیں کرتے بس دل کو سکون مل جاتا ہے تو میری بات سنو کہ تمہیں واقعی میری یاد نہیں ہے کیا تمہارا دل واقعی سکون مل موسیقی موسیقی مستداب بھائی جب ہسپٹل لے کے آئے تھے انہوں نے اڈوانس میں ساری رقم جمع کروا دی تھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جس طریقے سے وہ گاڑی کو بھگا کر اپنی جان جوکے میں ڈال کے امام صاحب کو ہسپٹل لے کے آئے انہوں نے اپنی جان کی برواہ بھی نہیں کہی اور ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہو تب سے جا گئے موسیقی جب آپ کیا کریں تو میں لے گا پھل سے گر جاؤں گی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کرنے دوں گا کبھی بھی نہیں کہنا تبوی کی بات تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں کر سکتا موسیقی 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 کہ اڑتے اڑتے جیسے فلک سے چھڑ رہا ہو یہ سوچا تھا منجل مل جائے گی جو تیرا ساتھ ہو خدا نے دجھے ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو خدا نے دجھے ملا دیا مجھ سے نصیبوں نے کی جدا کیا مجھ سے کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو کہ جیسے تیرا خدا تھا میرا کہ جیسے تجھے کتا تھا میرا کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو کیوں تیرے بینا جینا پڑا مجھ کو اپنے مقصد میں وہ اس حد تر کامیاب ہو گیا ہے کہ دور مسلسل اسی کو سوچ رہی ہے مجھے اس کی نیت پہ شک ہے رتی برابر یقین نہیں کر سکتا میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن سجا نیت تو خالصتاً اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا تو سچ بولے یا جھوٹ ہمیں اسے کیا لینا دینا ہمارا مقصد تو صرف اور صرف دعا کے روشن اور بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے بس تقیہ اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی اندیا نہیں آیا کہ چھوٹے سے معمولی سے باقی کی بریہ سے وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کیا وہ رشتے کو ہی کنسیڈر نہیں کریں گے اب باب ہمیں بہت تحمل سے کام لینا ہوگا ہم کسی کو اپنی مرجے کا پابند تو نہیں کر سکتا ہے وہ لوگ ضرور کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر دعا کو لے کر ان لوگوں کے دل میں اتنے وہم ہیں تو ہم صرف ان کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں ہم کوئی اور رشتہ کیوں نہیں دیکھ لیتے ہاں یہ بھی سوچا تو جا سکتا ہے مجھے نہیں کرنی شادی آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے نہیں بڑھ رہی میں مستجاب کی جانب یہی خوف آپ لوگوں پریشان کر رہے ہیں نا نکال دے اپنے دل سے اس خوف دعا ٹھیک ہے تم نہیں بڑھ رہی اس کی جانب لیکن اپنی جانب اس کے بڑھتے قدم کیا تمہیں نظر نہیں آتی وہ یہ سب کچھ اللہ کی قربت کے لئے نہیں بلکہ تمہاری چاہت کے لئے کر رہے ہیں دائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے نیت اور ایمان کو جج کرنے والے ہیں ہمیں اپنے ایمان پر اتنا غرور کیوں موسیقی 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 یہ آگئی آپ کی چاہ ہے کیا بات ہے تب بھی ٹھیک ہے آپ کی مجھے پلیز سردرد کی کوئلیاں دیکھو اچانک سر میں کیوں درد ہو گیا بخار تو نہیں ہے آپ کو نہیں دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا بہت پریشان بہت زیادہ آپ کہیں تو میں ایک بار پھر امی سے بات کروں نہیں ایک ہی سوال بار بار پوچھنے سے شائل کو سب کی نظروں میں کرا دیتا ہے امی کا فون آیا تھا امی بتا رہی تھی آج کل تک کی بھائی بہت چپ چپ رہتے ہیں تک کی بھائی نے کوئی بات اپنے دل پر لگا لی ہے اور وہ بات دعا کی محبت کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں میں اس موضوع پر ایک بار پھر تک کی بھائی سے کھل کر بات کروں گی نہیں تا بھی تک کی کو اپنا ٹائم لینے دو اور دعا کو اپنا تک کی بھائی سے کھل کروں گی تک کی بھائی سے کھل کروں گی تک کی بھائی سے کھل کروں گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیتے ہو جیتے ہو نہیں بیٹا یہ رہنے تو مجھے کر لینے دیجئے امام صاحب میرے لئے عزاز کی بات ہے میں نے ویسے بھی زندگی میں کوئی ایسے بھلے کام نہیں کیا یہ خزانہ خالی بڑا ہے میرے پاس عمال کا ریجسٹر خالی ہے اللہ بہت خوش قسمت ہے بیٹا تم آجائے امام صاحب وہ کیایسے بیٹا جو کوئی بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کے عمل کا ریجسٹر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے وہ میرے اتنے سارے بڑے عمال اس کی رحمت کے سمندر میں قرق ہو جائے گی انشاءاللہ وہ تو بڑا بلند ہے بڑا عظیم ہے میرے بچے اگر سات سمندر روشنائی بن کے بھی اس کی صفات بیان کرنے لگے تو ممکن نہیں ہے پھر ہمارے گناہوں کی کیا بات اگر اس کی شان کریمی موج بن کے اڑ جائے تو تو یہ سب کچھ آپ کو کیسے بتایا ہے مام صاحب اس نے خود بتایا ہے میرے بچے اپنی کتاب میں اللہ و اکبر اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربک اللذی خلق یہ اللہ کا کلاب ہے بندے سے اللہ کا کلاب یہ اللہ کی کتاب ہے یہ معجزہ ہے اس کا یہ بولتی ہے بات کرتی ہے سوال پوچھتی ہے جواب دیتی ہے راستہ دکھاتی ہے ہر انسان کو انسان ہونے کا جواز بتا دی ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ قرآن ہے یہ کتاب بات کرتی ہے کس سے بات کرتی ہے ہر انسان سے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو بس امام صاحب میں یہاں سے آگے چلا جاؤں گا مستجاب بیٹا مجھے اچھے لگا تمہارا آنا امام صاحب میں اپنی غستاخی کے لئے معافی چاہتا ہوں کیسی غستاخی جب میں نے آپ سے صادہ کرنے کی بات کی تھی میں میں واقعی بہت چاہتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ صلاح کے بچوں کے لئے کوئی مدرسہ آ رہے گا اسکول یا جو کچھ بھی میں کر سکا میں ضرور کروں گا اللہ سے تجارت کرو گا تو کبھی خسارے میں نہیں رہو گا یہ تو وہ تجارت ہے جس میں نفع ہی نفع ہے رتی برابر بھی نقصان نہیں اللہ تمہاری اچھی سوچ کے لئے تمہیں جزائق خیر عطا فرمائے اور تمہارے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے آمین آو میں چھوڑ دیتا نہیں پلیز سمیم صاحب آپ یہاں سے اندر جائیں مجھے شرمین نانی کریم ہے چلا جانگا تک اللہ پھر کوئی صورت نہیں ہے اچھا چلو شاہی تمہیں چھوڑ دیں گا نہیں شاہ صاحب آپ اندر لے کے جائیں چلو یا اللہ یا رحمان یا رہی یا اللہ یا رحمان آپ نے اپنے اتنے نیک بندے کو بھی نہیں بتایا کہ مستجاب کی دل میں کیا ہے تو دعا کیسے جانے کی کہ مستجاب کی دل میں کیا ہے موسیقی ہم اور آپ کے اببو لاؤنج میں آپ کے انتظار کر رہے ہیں آپ کے اببو تو چائی پی کے چلے بھی گئے اور آپ یہاں بدھ بنے پتہ نہیں کیا اُلٹا سیدھا سوچ رہے ہیں میر آپ خوفا مت ہو میں بس اندر آئی رہا تھا جی آ رہے تھے آپ مگر پتھر کے بنتے ہیں تکی بیٹا ایسی کون سی سوچیں ہیں جو آسیب بن کے آپ کے دماغ پر سوار ہیں جس کی وجہ سے نہ آپ گھر والوں کی کوئی غبر لیتے ہیں نہ اپنا حال آئیوال گھر والوں کو بتاتے ہیں امیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بلا وجہ شکو کوشباد کا شکار سیریسلی بس اب ہمیں آپ سے کچھ نہیں سنو بیٹا ہم سے نہیں سمالا جاتا اتنا بڑا گھر امیر مجھ سے پوچھے بغیر آپ ایسا کچھ نہیں کریں بادہ کریں ماں ہیں ہم آپ کی جو چاہے فیصلہ کریں ہم آپ سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتے سن لیا آپ نے اور اگر آپ کے دماغ پہ ابھی بھی دعا سوار ہے نا تو اسے اتار دی چھیے میں اور آپ کے اببو مزید کو رس نہیں لے سکتے بیٹا ہاں اگر دعا کے والدین کو ان کی زیادہ فکر ہے تو وہ کرا دے کہیں اور رشتہ ان کا جلدی سے امیر سلام علیکم والیکم اسلام تابی تابی امی کو کیا ہو گیا تم یہاں پر آؤ اور امی اپو کو سمجھاؤ مجھے یوں تو پریشان نہ کرے نا کیوں انہوں نے ایسی کونسی انہونی انہونکی فرمائش کر دی جو میں انہیں سمجھاؤ اور آپ ایسی غصہ کیوں رہے تابی میں غصہ نہیں کر رہا لیکن کوئی بھی میرے جذبات میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے سر پر عجیب جنجلات سوار اچھا اور یہ جنجلات جو سوار ہے اسے ہم کیا سمجھیں یہ کونسے مکفے جذبات ہیں جو آپ کو اتنا تنگ کر رہے ہیں تابی کوئی جذبات نہیں ہے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے بس کتنا عرصہ جب تک دعا ہاں ہی نہ بھڑ لے بھائی ہم اتنے بھی بیوکوف نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یا تو مردے میدا بڑ جائیں اور دعا کو اپنی جذبوں کے طاقت سے ہاں کہنے پر مجبور کر دیں اور اگر اس کے سامنے سرینڈر کر ہی دیا تو ہمارے سامنے بھی سرینڈر کر دیں اور گھر والے جہاں کہتے ہیں مہا شادی کر دیں یہ جوگ لے کر مجنو بننے کی اجازت تو نہیں ملے گی آپ کو انسان کی زندگی پہ صرف محبت کا ہی نہیں رشتوں کا بھی حق ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تا بھی لیکن لیکن امی سے بات تو کرو نا تو اوکے مام رکو اس بیک ام بیک مرکو میرا بیچا کو کچھ چیت کے ہیں وہ کیا مل گیا جونت بول کر دعا کے اعتبار جوت بول کر دعا کے اعتبار رگے مل گیا تو کبھی کبھی تو میرا بیر کرتا کہ فون کر کے اسے سب کچھ پتا دیں پھر سوچتی ہوں کہ دنیا میں اتنی لڑکیاں تھی تم دعا سی کیوں چھوڑے اتنی لڑکیاں تھی لیکن تمہیں وہی لڑکی کیوں بھائی جو کسی طرح بھی تمہارے باطل اکھائر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار لی اس نے صرف تمہیں خدا کیلئے چھوڑا ہے اور کوئی بات نہیں ہے لیکن ایسا کیا ہے کہ تم نے اس کے لیے ساری دنیا ہی چھوڑا ہے تمہیں اپنی جنگ کے سوا کچھ یاد ہی نہیں ہے ایک چنون ایک پاگلپن میں مقتلاو کہ بس تمہیں دعا چاہیے یہ تمہاری اور دعا کی تو لڑائی ہے ہی نہیں یہ تو دو عقائد کی جنگ ہے حق اور باطل کی اور یہ میرا امان مستجاہ اس جنگ میں شکست تمہارے باطل نظریہ کیوں کی اب میں دعا کو یہ سب بتا کر تمہارے ہاتھ سے ہتھیار نہیں ہوں گی برکہ کچھ نہ بتا کر تمہاری شکست کا انتظار کروں گی ہائے بابی کیا کیا سوچاتے میں نے تیرے لیے سجاد یہ دونوں بچے تو عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اب اس دفعہ آپ تیاری کر لیں میں آپ اور دعا ہم جائیں گے جی نہیں صرف آپ اور میں جائیں گے کیوں میرا کیا قصور ہے میں کیوں نہیں جا سکتی بچہ اپرے میاں کے ساتھ چلی جانا ابھی ہم دونوں کو جانے تو کیا خیال ہے ایک ساتھ چلیں گے ذرا عمرہ بھی کریں گے پھر گھومیں گے پھر شاپنگ بھی کریں گے کیا کہتی ہو ایسا کرتے ہیں ہم دعا کے شوہر کو بھی ساتھ دے کر چلیں گے یہ کیسا آئی دیا ہے ہاں برا نہیں ہے ویسا آئی دیا اگر دعا جلدی فیصلہ کر لے تو پھر دیکھو بعد میں نہ کہنا ہمارے فیصلے کے بعد کہ تمہیں خبر ہی نہ ہو میں آتی ہوں اب یہ پروگرام فائنل ہے نا چاہنے کا بھائی میں تو بنا رہا ہوں بھائی تمہاری بیٹی بنانے سے جس پر ایمان آنے کا دعویٰ ہے باپ کو پھر لی مزید مشکلات مت کھڑی کریں ورنہ میرے گھر والے عجرت میں ایسا فیصلہ کر بیٹھیں گے اور میں ایسا بلکل نہیں چاہتی دعا میں تو صرف آسانی آجاتا ہوں اپنے لی بھی تمہارے لی بھی تمہیں ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھو دعا کیا نہیں کہ ہمارا اندازہ بلکل ٹھیک نکلا تمہیں ایمان کی نہیں فتح کی ضرورت ہے میری ایک بات کان کھول کر سمجھو مسجھا بہمیت دعا اب تمہاری نہیں بن سکتی کہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنی جہالت اور حماقق کی وجہ سے کھول کر سمجھو موسیقی موسیقی